وقمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چانے والوں کو پانچ خوبصورت دعائیں پڑھنا سکھاؤں گا اور ہر دعا کو میں دو سے تین مرتبہ پڑھوں گا تاکہ آپ پڑھنا سکیں یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا اللہ کو خوش کرنے والی دعا جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے خوش ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے رب غفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الزنوب غیرک رب غفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الزنوب غیرک اے میرے رب میرے گناہوں کی بخشش کر دے تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں دوسری دعا رات کو بستر پر یہ تین دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں اللہ تعالی آپ سے راضی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر چونتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار یہ پڑھنے کے بعد سو جائیں اللہ سکون کی نید عطا فرمائے گا ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز کا ہاتھ پکڑا ان سے ارشاد فرمایا اے معاز اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا یعنی اس دعا کو بولنا نہیں ضرور پڑھنا ہے اللہم اعنی علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک اللہم اعنی علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک اے میرے اللہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر کر سکوں اور تیری بہترین اچھی عبادت کر سکوں جو شخص بستر پر سکون چاہتا ہے یعنی سکون کی نیند چاہتا ہے وہ رات کے ٹائم یہ دعا پڑھ لیا کرے یا لطویفو یا خبیرو یا لطویفو یا خبیرو گیارہ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ سات مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ سات مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعایں بھی آپ نے بستر پر ضرور پڑھنی ہیں جو شخص بستر پر آٹھ کلمات یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے ضرور راضی ہوگا یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب فر لی ذنوبی صدق اللہ العظیم ان دعاوں کو آپ نے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کرنا ہے